ایک انکل روز ہمارے گھر آتے تو میری اممہ کو اشارے کرتے پھر اممہ اببہ سے جھگڑا کرنے لگتی ایک دن تنگ آ کر اببہ نے خود خوشی کر لی مجھے اممہ اور اس انکل سے سخت نفرت ہونے لگی پھر میری اممہ بیوہ ہو کر گھر بیٹھ گئی اور عدد ختم ہوتی ہی دوسری شادی میرے ہی میں زندگی سے تنگ آئی ہوئی ایک عام سی لڑکی تھی میری زندگی میں ہزار مسئلے تھے اور سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ میری شادی کی عمر نکلتی جا رہی تھی پر میری شادی نہیں ہو رہی تھی یہاں تک کہ میں تیس سال کی ہو گئی تھی میرے ساتھ کی لڑکیوں کے دو دو بچے تھے کسی کے چار بچے بھی تھے اور میں ابھی تک اپنے گھر پہ بیٹھی تھی اس سب کی وجہ اور کوئی نہیں بلکہ میری ماں تھی میرے سارے مسئلے اور مسئیبتوں کی وجہ میری ماں ہی تھی کیونکہ وہ ایک بہت زیادہ اچھی طرح کی عورت تھی مجھے اس کی کسی بھی حرکت کی کوئی سمجھ نہیں آتی تھی میری ماں ساری رات روتی رہتی تھی جب کبھی اس کا درد بھڑ جاتا تو وہ چلانے لگتی اس کے چلانے کی آواز سارے محولے میں گونجتی تھی اور ڈاکٹرز کہتے تھے اس کو کوئی بیماری نہیں ہے نہ کہیں درد ہے نہ زخم ہے کتنا عجیب لگتا ہے کہ آپ کسی ایسے شخص سے روز اس کے درد کی وجہ پوچھیں اور وہ پھر بھی آپ کو اس کی وجہ نہیں بتائے میں اپنی ہی ماں سے تنگ آنے لگی تھی محولے والے بھی کہتے تھے کہ اس عورت کو اس محولے سے نکالو آدھی رات کو وہ ہمارا دروازہ بچانے لگتے کہ اس کا شور بند کراؤ اس کے شور سے ہمیں نیت نہیں آتی میں رات بھر جا کر نفسیاتی مریض بنتی جا رہی تھی ایک دن میں نے اپنی ماں سے پوچھا کہ ان کے دکھ کیا آخر کیا وجہ ہے میں نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑے اپنی جان کے واسطے دیے تب کہیں جا کر انہوں نے اپنی زبان پر لگا تالہ کھولا کہنے لگی کہ میں تمہیں ایک کہانی سناتی ہوں پر وہ کہانے سننے کے بعد تم اپنی ماں سے نفرت نہ کرنا اور انہوں نے مجھے اپنی کہانی سنائی جس کو سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی میری عمر تیس سال تھی میرا نام فروا ہے میں غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں میری دو بہنیں تھی میری ماں ایک عجیب طرح کی عورت تھی عجیب ایسے کہ وہ ہر بات میں بہت وہم کرتی تھی دن رات ڈرتی تھی کسی کے گھر نہیں چاہتی تھی اور جاتی بھی تو وہاں کچھ کھاتی نہیں تھی ہمیں بھی منع کرتی کہ کسی سے کچھ لے کے نہیں کھانا کہیں نہیں جانا ہمارا سارا بچپن ایسے ہی گزرا اور جتنا میری ماں نے وہم کیا اتنی ہی ہم پر مسئبتیں ٹوٹی تھی میں تیس سال کی ہونے والی تھی اور میری ماں نے اب تک میری شادی نہیں کی تھی میری ایک بڑی بہن مصبہ بھی تھی جو ایک دن محولے کے کسی لڑکے کے ساتھ بھاگی تھی پر ہم نے اس کو کبھی نہیں دیکھا اس کی بھاگنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ اس لڑکے کو پسند کرتی تھی اور اس نے ہمیں بتایا کہ وہ لڑکا اس کے لیے عزت سے رشتہ بھیجنا چاہتا ہے پر امی نے صاف انکار کر دیا کیونکہ وہ اس کی شادی کرنا ہی نہیں چاہتی تھی چاہے لڑکے والے اس کو سونے میں تول کر لے جائیں تب بھی نہیں ایک دن رات وہ ان کی منتے کرتی تھی پر امی نہیں مانی اور ایک دن وہ اسی لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی اس کے جانے کے بعد میری ماں بستر سے لگ گئی اس بیچاری کا بھی کیا قصور تھا عورت کو اسی طرح سے بنایا گیا ہے کہ اسے اپنا گھر چاہیے ہوتا ہے اپنا شوہر اپنے بچے اپنا ٹھکانا وہ اپنا گھونسلا بنانا چاہتی ہے میری بہن کی بھی یہی گلتی تھی اور امی نے تو صاف انکار کر دیا اور کوئی وجہ بھی نہیں بتائی بس کہا کہ تیری شادی کبھی نہیں کروں گی میں کسی کی بھی شادی کبھی نہیں کروں گی اس بات پر وہ خموش ہو گئی اور پھر اس نے معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے لیا جو اسے بہتر لگا اس نے وحی کیا اس نے اس شخص سے نکاح کر لیا تھا اس بات کا تو ہمیں پتا تھا لیکن اس کے بعد اس نے ہم سے کوئی بھی تعلق نہیں رکھا یہاں تک کہ فون بھی نہ کیا اب میری ماں ہر وقت رونے لگی اب تو وہ خود اٹھ کر باتھروم تک بھی نہیں جا سکتی تھی میری ماں یوں تو بستر پر پڑی تھی پھر بھی کبھی میری خالہ میرے لیے رشتہ لے کر آتی کبھی چاچی اور میرے لیے بہت اچھے اچھے رشتے آئے کیونکہ میں شکل و صورت کی اچھی تھی میری ماں ہمیشہ بینہ سوچے سمجھے بینہ سوال کیے انکار کر دیتی تھی کہ مجھے اپنی بیٹی کی شادی نہیں کرنی ہے میرے ساتھ کی سب کزنوں کی شادیاں ہو گئی دو دو بچے بھی ہو گئے اور میری ابھی تک شادی نہیں ہوئی تھی اب تو میرا حسن بھی مانت پڑھنے لگا تھا میرا وزن بڑھ رہا تھا بال گر رہے تھے اب میں اپنی عمر سے بھی دو سال بڑی لگتی تھی میں کب تک اپنا خیال رکھتی اور کتنا رکھتی عمر اور وقت نے تو اپنا اثر دکھانا تھا مجھے میری ماں پہ گصہ آنے لگا تھا کیا وہ میری شادی اس لئے نہیں کرنا چاہتی تھی کہ اگر میں چلی جاؤں گی اس کا خیال کون رکھے گا تو تمہ داری کون کرے گا کیونکہ میرے بابا بھی ایک حاصل میں چل بسے تھے وقت کا ستم تھا کہ میرے بابا کو بھی دردناک موت ملی تھی میرے بابا نے چلتی ٹرین سے گوٹ کر خود خوشی کر لی تھی کیونکہ ہمارے گھر آئے روز کسی نہ کسی وجہ سے جھگڑے ہوا کرتے تھے گھر میرے بابا کی پینشن سے چلتا تھا ہم دو ہی لوگ تھے سب خاندان والے میری ماں کو یہی کہتے تھے کہ بیٹی کی شادی کر دو بیٹی کو جہز میں گھر دوگی تو دماغ تمہیں بھی ساتھ رکھ لے گا اور اس طرح تم دونوں کو سہارا بھی مل جائے گا آج کل کے محول میں گھر میں کسی مرد کا ہونا بھی تو ضروری تھا آخر یوں دو عورتوں کا اکیلے رہنا بھی ٹھیک نہیں تھا رشتے دار کبھی بھی کسی کا بھلا نہیں کرتے بلکہ تانے دیتے ہیں اور یا پھر اگر اچھی ہوں تو اچھا مشورہ دیتے ہیں اور یہ مشورہ بہت مناسب تھا گھر ہمارا اپنا تھا کسی ایسے انسان سے شادی ہو سکتی تھی جس کے پاس گھر نہیں ہو اس کو گھر مل جاتا وہ ہمارے ہی گھر میں رہتا تو ماں کو گھر سے کیسے نکال سکتا تھا اس گھر کو بھی کسی مرد کا سایہ مل جاتا اور میری شادی بھی ہو جاتی گھر بھی بس جاتا گھر میں بچے آتے تو امی کا بھی دل لگا رہتا لیکن امی تو کسی بات پر بھی نہیں آتی تھی میری ماں میری شادی کرنا ہی نہیں چاہتی تھی ایک دن میں نے گسے میں آ کر اپنی ماں کو بہت باتیں سنا ڈالی کہا کہ تو اپنے مفات کے لیے اور اپنے غرص کے لیے مجھے اپنی دہلیس پر بٹھا کر بڑھا کرنا چاہتی ہے میں نے اپنی ماں کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑی ہو گئی ہمیشہ کی طرح سوال کرنے لگی کہ آخر ان کے اس رویے کی وجہ کیا ہے آج بھی مجھے اس سے جواب چاہیے تھا پر نہیں ملا میں بہت تنگ آ گئی تھی رونے لگی بل آخر میری ماں نے اپنی زبان کھولی اور مجھے کہانی سنانے لگی رات کے ایک بچے کا وقت تھا گلیس انسان اور ہر طرح خموشی تھی جب اچانک ہمارے گھر کے دروازے سے تیری پھوپو گلناس اندر داخل ہوئی اس کو اس کے شوہر نے طلاق دے دی تھی کیونکہ شادی کے چار سال بعد بھی وہ ماں نہیں بن سکی تھی میں بھی حیران تھی کہ یہ اس وقت کہاں سے آٹپ کی تیری دادی نے بھی اس سے یہی سوال کیا پر اس کا کہنا تھا کہ ہاں میں ٹھیک ہوں فکر کہ کوئی بات نہیں ہے تیری بہت یاد آ رہی تھی تو ناصر سے کہاں ماں کے پاس لے جاؤ وہی چھوڑ کر گئی ہیں جلدی میں تھے اس لئے اندر نہیں آئے صبح کہیں جاتے ہوئے دیکھا وہ مجھے دیکھ کر رکھی اور کہنے لگی کہ میری ماں کی چار پائی تم نے اس سردی میں باہر ڈال رکھی ہے خود تم اچھا کھانا کھاتے ہو اور میری ماں کو باسی کھانا دیتے ہو بھائی کو بھی تم نے اپنے پلو سے باندھ لیا ہے آج میری حالت ایسی ہے کہ میں تمہیں کوئی بدوان نہیں دینا چاہتی پر تمہیں میری احلق جائے گی کیونکہ وہ تو دل سے خود ہی نکل جاتی ہے میں اچھی بہو نہیں تھی ساس بھی میرے ساتھ اچھی نہیں تھی انہوں نے مجھے بہت تنگ کیا جب وہ اپنے عروج پر تھی تو انہوں نے مجھے تانے دے دے کر میری زنگی کو عذاب بنائے رکھا اور جب ان کا بیٹا میرے کابو میں آ گیا اور میں اپنے عروج پر آ گئی تو پھر میں نے بھی ان سے بدلہ لینے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی میں نے ان کو معاف نہیں کیا اگر معاف کر دیتی تو اللہ نہ جانے مجھے کتنا عجر ملتا اور میں نے ان سے اپنا بدلہ خود لینے کا ارادہ کر لیا اور یہی سوچنے لگی کہ یہ موقع مجھے اللہ نے دیا ہے میری ساس اب بڑی ہو گئی ہے اور ان کا بیٹا بھی پوری طرح سے میری اشاروں پر ناچنے لگا ہے تو کیوں نہ میں ان سے اپنے ساتھ کی اگر ظلم کا بدلہ لوں وہ بھی مجھے کھانا نہیں دیتی تھی سارا کھانا کھا لیتی تھی اور میرے لئے صرف ہانڈی میں لگا تھوڑا سا سالن ہی رہ جاتا تھا روٹی بھی میں باسی کھاتی تھی اپنے بیٹے کے ہاتھوں انہوں نے مجھے مار بھی پڑھوائی پٹوایا بھی تو پھر اب ان کے ساتھ اتنا تو ہونا ہی چاہیے تھا نا اس وقت مجھے یہی ٹھیک لگتا تھا گل ناز اچھی تھی میری شادی کے بعد ہی اس کی شادی ہوئی تھی اس نے میرے ساتھ کبھی کوئی الٹی سیدھی بات نہیں کی تھی نہ اچھی نہ بری بس اپنے کام سے کام رکھتی تھی اور میری شادی کے چھے مہینے بعد ہی اس کی شادی ہو گئی تھی گل ناز نے اپنی سنائی اور وہاں سے چلی گئی میں نے اس کی باتوں پر غور نہیں کیا دوپہر کا وقت تھا جب دو پولیس والے اور محلے کے چار لوگ اس میت کو اٹھائے ہمارے گھر میں داخل ہوئے چار بھائی تیری دادی کے سامنے رکھی اور لاش کے موہ سے کپڑا ہٹایا اور کہنے لگے ریل کی پٹڑی سے آج صبح ملی ہے یہ لاش محلے والے کہہ رہے ہیں یہ تمہاری بیٹی ہے امہ لاش کی پہچان کر دو تاکہ ہمارا کام تو ختم ہو پولیس والے نے بیزاری سے کہا تھا ہم سب یہ منظر دیکھ کر حیران چہ گئے تھے وہ گل ناز کی لاش تھی بول امہ کیا یہ تیری بیٹی ہے ہاں یہ میری ہی بیٹی ہے تیری دادی چلائی اور بہوش ہو گئی فروا تیری پھوپوز مظلوم اور وہ ظالم بھابی میں تھی میں حیران چہ گئی اور پوچھنے لگی کہا امہ اس میں تیرا کیا قصور تھا قصور میرا ہی تھا میری بچی کیونکہ جب میں شادی کر کے اس گھر میں آئی تو میں جانتی تھی کہ یہ گھر میری ننت کے بعد میرے شوہر کا ہی ہے یعنی یہ سب کچھ دراصل میرا تھا میرے سسر تو اس دنیا میں پہلے ہی نہیں تھے ساس بہت ہی ظالم تھی میں نے بہت جلد اس کے بیٹے کو اس کے خلاف کر دیا اور اس کو اس کی اوقات پر لے آئی لیکن تیری پھپو وہ ایک سمجھدار عورت تھی ایک وہی تھی جو مجھے روک سکتی تھی اور جو مجھے کہتی تھی کہ تم ایسا نہیں کر سکتی مجھے صرف اسی سے خطرہ تھا لیکن وقت کی کرنی ایسی ہوئی کہ جلد ہی اس کی شادی ہو گئی اس دو سے تین سال میں میری کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی میری ساس میرے ہی رحم و کرم پر تھی پھر بھی وہ مجھے دن رات بان چھونے کے تانے دیتی تھی اور کہتی تھی کہ تم نے میرا دل دکھایا ہے اس لیے اب تجھے اولاد نہیں ہوگی اس کی باتیں تیر بن کر میرے دل پر لگتی تھی میں دل ہی دل میں جلتی رہتی تھی سوچتی تھی آخر کیوں میری اولاد نہیں ہو رہی تھی وقت گزرنے لگا اور میں نے اس کی باتوں کا بدلہ لینے کے لیے ایک پلان بنا لیا میں جب ہی گلناس کے گھر جاتی تو میں اس کے گھر کی شکر میں ایک ایسی دواء ملا دیتی جس کی وجہ سے وہ آہستہ آہستہ بانچ ہوتی جا رہی تھی اگر میری اولاد نہیں ہو رہی تھی تو اولاد گلناس کے ہاں بھی نہیں ہو رہی تھی اور میں اس بات سے خوش تھی کہ اس کی ماں مجھے کیا باتیں سنائے گی اس کی تو اپنی بیٹی کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے میری ساس کو اس بات پر پورا یقین تھا کہ جو آپ کسی کے ساتھ کرتے ہیں وہی آپ کے ساتھ ہوتا ہے وہ مجھے کہتی تھی کہ تُو نے میرا دل دکھایا ہے اس لیے تیرے ہاں اولاد نہیں ہو رہی اس سے مکہ فاتح عمل کے تانے دینے کا بڑا شوق تھا تو میں بھی اسے دکھانا چاہتی تھی کہ مکہ فاتح عمل کیسے ہوتا ہے اگر میرے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تو تیری بیٹی کے ہاں بھی اولاد نہیں ہو گی اور جب ایسا ہو گا تو اس کو احساس ہو جائے گا کہ اس نے میرے ساتھ گلت کیا ہے میری اور گلناس کی شادی کو سڑھے تین سال ہو گئے تھے اور ہم دونوں کی ہاں اولاد نہیں ہوئی تھی جو دوائیاں میں نے گلناس کو چھوڑی چھپے کھلائیں ان کی وجہ سے گلناس پانچ ہو گئی تھی تین سال بعد اس کے شوہر نے دوسری شادی کر لی اور اسے گھر سے نکال دیا اور تب تک مشیولات کی امید مل چکی تھی اس لیے میرے قدم اس گھر میں بہت مضبوط ہو گئے تھے گلناس یہ صدمہ برداشت نہ کر سکی اور اس نے خود خوشی کر لی اس حادثے کے بعد میری ساس بھی زیادہ وقت تک زندہ نہیں رہی انہوں نے گلناس کے گم کو دل سے لگا لیا اور دو سال بعد اس دنیا سے چلی گئی اب گھر بھی اور میرا شوہر اور اس گھر میں آنے والا ایک ایک پیسہ بھی میں بہت خوش تھی کہ مجھے اولاد بھی مل گئی اور گھر بھی دنیا ماں کا فاتح عمل ہے انسان جو دوسروں کے ساتھ کرتا ہے وہی اس کے ساتھ بھی ہوتا ہے تیرا بھائی اس دنیا میں آیا بھائی کونسا بھائی اممہ اممہ کہنے لگیں ہاں تجھ سے پہلے مجھے ایک لڑکا ہوا تھا جب وہ ہوا تو وقت نے مجھ سے بدلہ لینے کی ٹھان لی تھی میں جانتی بھی نہیں تھی کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا تھا میں بھول کہی تھی کہ ہماری کچھ گناہوں کی سزا ہمیں اس دنیا میں ملتی ہے اور ہم ان کی سزا یہیں پر بھگت کر جائیں گے اللہ نے جتنی بھی سزائیں لکھی ہیں قیامت کے دن جتنے بھی عذاب لکھی ہیں وہ اس نے عبادت نہ کرنے پر نہیں دینے بلکہ حقوق العباد پر دینے ہیں اللہ کہتا ہے کہ میں حقوق العباد پر تمہیں بخش دوں گا لیکن حقوق العباد پر نہیں بخشوں گا اس چھوٹی سی بات کو کوئی بھی نہیں سمجھتا ہے ہم حقوق العباد تو ادا کرتے ہیں لیکن حقوق العباد کی طرف سے بالکل ہی زیرو ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہمارا معاشرہ اتنی زیادہ مسئبتوں کا شکار ہو چکا ہے ریترواج کو گلے لگا کے بیٹھے ہیں اور اسلام سے دور ہو گئے ہیں کیونکہ روایاتوں سے ان کو فائدہ ملتا ہے اسلام پر عمل کریں تو انہیں حق بات کرنی پڑتی ہے جہاں پر اسلام سے فائدہ ہوتا ہے وہاں اسلام وہ پکڑ لیتے ہیں جہاں سے روایاتوں سے اور رسم اور رواجہ سے فائدہ ہوتا ہے وہاں پر رسم اور رواجہ کو پکڑ لیتے ہیں اسلام کو پسے پھشٹ ڈال دیتے ہیں میری سزا بھی شروع ہو چکی تھی اور مجھے پتا ہی نہیں تھا میں جس کو جیس سمجھ رہی تھی وہ دراسل میری ہار تھی اور میری ہار میرے سامنے کھڑی تھی تیرے بھائی بیمار رہنے لگا اور کچھ مہین و بعد وہ فوت ہو گیا پھر اللہ نے مجھے دو بیٹیاں دی اور زنگی کا پہیاں یوں ہی چلتا رہا اور تم دونوں بڑی ہو گئی اور مصبع کی اس حرکت نے تیرے باپ کو اندر سے ہیلا دیا تھا پھر تیرے ابا ہر آئے دن مجھ سے تیری شادی کے لیے لڑتے مگر میں تیری شادی نہیں کرنا چاہتی تھی اچانک تیرے ابا بیمار ہوئے اور مجھے بتایا بھی نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کیا مسئلہ ہے دل ہی دل میں چلتے رہتے تھے میں ان کے لیے بہت پریشان رہتی تھی وہ گھر سے باہر گئے کہ مجھے ان کے سمان سے کچھ ریپورٹ مل گئی جن کے مطابق تیرے بابا کو کینسر تھا اور علاج کے لیے پچاس لاکھ روپے چاہیے تھے اور وہ یہی بات نہ جانے اپنے دل پر لے گئے اور وہ ایک دن چلتی ٹرین کے سامنے آگئے جانتی ہے اس رات مجھے تیری گلناس وہ پھو خواب میں آئی تھی وہ ہنس رہی تھی مجھے کہہ رہی تھی کہ تیرے شوہر کو بھی اس کی طرح کی موت ملی ہے ریلوے سٹیشن کے آس پاس رہنے والے لوگ زیادہ تر گریب ہی ہوتے ہیں یہ جگہ رہنے کے قابل نہیں ہوتی یہاں پہ مجبور لوگ ہی رہتی ہیں دن رات ٹرین کی آواز آتی ہے زمین کامتی ہے دھرتی ہلتی ہے اور پھر اگر ایسے لوگوں کو زنگی کوئی دکھ دے اور وہ خود خوشی کرنا چاہے تو ان کو یہی راستہ نظر آتا ہے کہ ٹرین کے نیچے آ جائیں یہ ٹرین کے سامنے چھلانگ مار دیں تیری پھوپو نے بھی یہی کیا اور تیرے بابا کو بھی یہی راستہ سمجھ آیا ہوگا وقت گزرنے لگا کسی طرح پھر خود کو سنبھال لیا اور سوچا کہ صرف تم دونوں کیلئے اپنی زنگی چھیلوں گی پر تیری بہن گھر سے بھاگ گئی اور تیرے بھائی کے ساتھ بھی کیا ہوا وہ دو مہینوں کا معصوم بچہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا اس رات بھی تیری پھوپو مجھے خواب میں آئی تھی وہ مجھ پر ہنس رہی تھی کہہ رہی تھی کہ تیرا بیٹا بھی تجھ سے چھین لیا گیا بس اب تیری بیٹی بچی ہے اب دیکھنا اس کا کیا انجام ہوگا میں اس لئے تیری شادی نہیں کر سکتی بات تو یہ ہے کہ میں اپنے مکہ فاتح عمل سے ڈڑتی ہوں اگر میں نے تیری شادی کئی تجھے میرے گناہوں کے سزا ملنی شروع ہوگی تو مجھ سے تیری تکلیف دیکھی نہیں جائے گی اور اگر تو اپنی ماں کو خود گر سمجھتی ہے تو سمجھتی رہے پر میں تو تیرے لیے ہی یہ سب کر رہی ہوں میں تجھے کھونا نہیں چاہتی ہوں تو میری سب سے چھوٹی اولاد ہے چھوٹی اولاد سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے آخری اولاد نہ چاہتے ہوئے بھی بہت پیاری ہوتی ہے کیونکہ پتا ہوتا ہے کہ اس کے بعد اور کوئی ننہ فریشتہ نہیں ملنے والا اور یہی ہماری آخری اولاد ہے اس لئے نہ چاہتے ہوئے بھی انسان اسے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے میں روتی ہوں اللہ سے دعائیں مانگتی ہوں جب تک تو میرے سامنے ہے تب تک مجھے یہ تسلی تو ہے کہ تو ٹھیک ہے میں نے اپنی ماں سے معافی مانگی اور کہا کہ جیسے وہ کہی کی ویسے ہی ہوگا میری ماں ساری رات روتی رہتی تھی جب کبھی اس کا درد بڑھ جاتا تو وہ چلانے لگتی پر ڈاکٹرز کہتے تھے اس کو کوئی بیماری نہیں ہے آج ماں نے مجھے اپنی کہانی تو سنا ڈالی تھی پر اب میں یہ سوچ کر حیران تھی کہ میری ماں نے ایک وہم کی وجہ سے مجھے اب تک اپنی دہلیز پر بٹھائے رکھا تھا جب کوئی مرتا ہے تو اس کے پیچھے کیا کسی کا ہاتھ ہوتا ہے مرنا تو سب نہیں ہے بابا کی موت لکھی تھی تو وہ مر کے لکھ لیکن میری ماں وہے میں آ کر میری زنگی پر بات کر رہی تھی اب میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنی زنگی اپنے طریقے سے جیوں گی میں نے اپنے دور طریقے بدلے اپنے پہننے اورنے کا انداز بدلا خود کا خیار رکھنا شروع کیا میری شکل اتنی اچھی تو تھی کہ اب بھی میں کسی نہ کسی کو پسند آ سکتی تھی اور پھر آج میں اسی لڑکے کو پسند آگی جو ہمارے گھر آیا کرتا تھا جس کی وجہ سے میرے امہ ابا کی بہت لڑائی ہوئی تھی کیونکہ ابا اس کو پسند نہیں کرتے تھے احمد نام تھا اس کا ہماری فون پر بات ہونے لگی اور ہمیں ایک دوسرے سے ملنے بھی لگے میری ماں تو چار پائی پر پڑی تھی اس کو کیا پتا تھا کہ ہم کیا کر رہی ہیں میں نے جب احمد کو اپنے گھر بلانا ہوتا میں اپنی ماں کے کھانے میں نیند کی دوا ملا دیتی تھی اور وہ بے خبر سوچ جاتی تھی ایک دن احمد نے کہا کہ ہمیں یہاں سے کہیں دور چلے جانا چاہیے لیکن میں نے جب اس سے کہا کہ میری ماں کا کیا کریں گے اس نے کہا کہ تمہاری ماں ویسی بہت تکلیف میں ہیں اب اس کا مر جانا ہی بہتر ہے ہم یہاں سے چلے جائیں گے محلے والے خود ہی اس کا کفن دفن کر لیں گے یہ گھر بھی ہمارا ہو جائے گا اور ہم واپس آ جائیں گے میں نے اپنی ماں کے وہم کے پیچھے اپنی زنگی کے کئی سنہری سال ضائع کیے تھے اب میں ایسا اور نہیں کر سکتی تھی میں خود گرس ہو گئی تھی اور وہ ٹھیک کہتا تھا میری ماں کو سکون ہی تو چاہیے تھا اور ان کا سکون موت ہی میں تھا احمد کا کہنا تھا کہ ہم کچھ دن کے لیے اس کے ایک دوست کے گھر چلے جائیں گے اس لئے ہم رات وہاں سے نکلے مجھے کہا کہ وہ کھانے پینے کا کچھ سماح لے کر آتا ہے میں کچھ دیر وہیں پر بیٹھوں میں وہیں میں ایک بینچ پر بیٹھ کی لیکن احمد ابھی تک واپس نہیں آیا تھا ایک عورت وہاں آئی اور بینچ کے دوسرے کی نارے پر بیٹھ گئی اس کے ساتھ دو آدمی بھی تھے وہ مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگے دیکھنے میں تم بری نہیں لگتی ابھی ٹھیک تھا وہ دس سال نکال ہی جاؤگی مجھے اس کی باتوں کی سمجھ نہیں آئی تھی ٹرین چلنے لگی تو میں ٹرین کی طرف بھاگنے لگی لیکن اس عورت نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگی کہ اب وہ تمہاری منصل نہیں تمہاری منصل کچھ اور ہے اور مجھے ایک علاقے میں لے گئی اور میں سمجھ گئی کہ وہ کون سا علاقہ تھا احمد نے مجھے اس عورت کے ہاتھوں بیچ دیا تھا مجھے بیچ کر وہ وہاں سے چلا گیا تھا میں اس عورت کے ساتھ ہی رہنے لگی اور وہ مجھ سے غلط کام کروانے لگی وہ مجھے اپنے ساتھ ہی ٹرین میں سوار ہوتی ہوئی چلتی ٹرین میں ہی میرے سودے کرتی پھر مجھے کسی کے ساتھ بھیج دیتی اور پھر وہ شخص مجھے واپس چھوڑ جاتا یہی میری زنگی بن کر رہ گئی میری ماں کو تو میری پھوپوں کی آہا لگی تھی پر میں نے تو اپنی ماں کی آہیں بھی لے لی اور جس انسان کو دو دو لوگوں کی آہیں لگی ہوں اس کے ساتھ اچھا کیسے ہو سکتا ہے اب یہی میری زنگی ہے اور وہ ٹرین میرے لیے میری مزار جیسی ہے جس میں ہر رات میں کئی بار مرتی ہوں میرا انچان بہت برا ہوا ہے میری ماں ٹھیک کہتی تھی جب تک میں اس کے ساتھ ہی محفوظ تو تھی مصیبتیں میرے سر پر منڈلا رہی تھی اور میں نے خودگرس ہو کر ان کو آخری راستہ بھی دکھا دیا میری زنگی میرے لیے عذاب بن کر رہ گئی ہے میں نہیں جانتی کہ یہ سزا مجھے میری ماں کے کرموں کی وجہ سے ملی ہے یا پھر میری اپنی گلتی کی وجہ سے برا میری زنگی خود یہ ایک سزا ہے میرا بھی دل کرتا ہے کہ کسی دن چلتی ٹرین سے کود کر اپنی سزا کو ختم کر لوں اور میرے اندر اتنی حمد نہیں ہے کیسے لگی آج کی کہانی کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیں ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ